کچھ لوگ اللہ کو اور اس کی مخلوق کو بہت پیارے ہوتے ہیں حاشم بھی ایسا ہی تھا سب کا پیارا سب کی آنکھوں کا تارہ حاشم جیسا صبر میں نے آج تک کسی مریض میں نہیں دیکھا ایسا انسان جو خود شدید تکلیف میں ہو کر بھی دوسروں کو انسات آ رہا اپنی تکلیف پہ رونے کے بجائے دوسروں کو خوش کرنے اور ان کی مدد کرنے میں لگا رہا ایک سال کے 365 دن میں نہ رکھتے ہیں اس بچے نے ڈیٹھ سال پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کوئی ہی ایسا دن ہو شاید بیچ میں کہ اس الٹی نہیں آئی ہو بیچ میں ایسے بھی مشکل دن آئے کہ اس کا پانی بھی آگے نہیں جاتا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اچھا اب روزہ ہے میرا اس کے بازو پہ شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہاں سوئی نہ لگی ہو پھر بھی مسکراتا رہا درد سہ کر بھی خوشی کے بول گنگناتا رہا وہ ہاشم کہتا تھا کہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا پر اگر میں چلا بھی گیا تو مجھے کوئی غم نہیں میرے جو کچھ گناہ ہیں وہ بھی دھل گئے ہیں اب ہاشم ہم نے بہت رو رو کے تڑپ سے اللہ تعالی سے تمہاری زندگی مانگی مگر اللہ تعالی تمہیں اس زندگی سے بہت بہتر زندگی دینا چاہتے تھے ہمیشہ کی زندگی کسی نے ہاشم کے لئے کہا کہ یہ دنیا ہاشم کے لئے لائق نہیں تھی ہاشم جنت کے لائق ہیں تم ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہو گے یہ آنکھیں تمہاری یاد میں ہمیشہ نم رہے گی اللہ کے حوالے ہاشم اللہ کی امان میں تم میرا فقر ہو اور ہمیشہ رہو گے